تاریخ کے بہت سے گنفید اور صفاق کرداروں کو کہانیوں میں ریمنٹیسائز کیا جاتا ہے جہاں انہیں انٹی ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور ان گروہوں کی خاتل و بارت قریب کو گریٹر گوڈ یا عظیم مقصد کی جتو جہر بنا کر پیش کیا جاتا ہے دسویں صدی میں حصل صباح اور اس کے حشاشین یعنی ایسے سندھ بھی ایسے ہی کردار ہیں جنہیں ایسے سندھ بھی ایسے ہی کردار ہیں جنہیں ایسے سندھ موویز میں دکھایا گیا ہے جنہیں انداز میں پیش کیا ہے جہاں یہ حسن صباح کے قلال موت میں بنی جنت کا ذکر کرتے ہیں جہاں دگود اور شہد کی نہریں اور حسین دوشی ادا ہیں اور جنوجوانوں کو حشیش کے نسیے میں وہاں لے جا کر فیدائی بنایا جاتا ہے لیکن حقیقت میں حسن صباح اور اس کے حشاشین ایک صفاق خاتلوں کا کلٹ تھا جو نظاری اسماعیلی مذہب کے ماننے والے تھے جس نے سجوگ سلطنت کے ناک میں دم کر رکھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی تک پر خاتلانے حملے کیے اور آخرکار منگولوں نے انہیں ختم کیا آئیے جانتے ہیں یہ کیسے وجود میں آیا نمی صدی فاطمی سلطنت کے اغلوش کا دور تھا جب فاطمی سلطنت چمالی افریقہ میں مروکو سے خراسان تلق پھیلی ہوئی تھی فاطمی حکمران اسماعیلی شیعہ مذہب کے ماننے والے تھے اسماعیلی مذہب عام شیعہ مذہب سے مختلف ہوتا ہے جو کہ امام موسیٰ کو امام خاتم مانتے ہیں فاطمی دور پر اسماعیلی مبلے پورے مشرقی ایشیا میں ہندوستان اور گجرات تک اسماعیلی مذہب کی تقلیق کرتے رہے یہی وجہ ہے کہ اس مذہب کے ماننے والے آج بھی اس خطے میں پائے جاتے ہیں جیسے کہ فاطمی حکمران اسماعیلی مذہب کے ماننے والے تھے تو فاطمی خلیفہ ان کا امام بھی مانا جاتا تھا دس سو پچاس عیسویں میں فاطمی سلطنت کرائسس کا شکار ہوئی جب فاطمی حکمران مستنصر دوئیم نے اپنے بڑے بیٹے نظار کو اگلا امام نابدت کیا حصل صباح دس سو پچاس میں ایران کے شہر قم میں ایک روایتی شیعہ گرانے میں پیدا ہو سترہ سال کی عمر میں ایک اسماعیلی مغلق ابو نصر سر راج کی دعوت سے متاثر ہو کر اسماعیلی مذہب میں داخل ہو گیا اسے اپنی خابلیت کی بنا پر اسماعیلی سرکل میں نمائیہ مقام مل گیا تھا جس کے بعد یہ بیس سال کی عمر میں مصر جا پہنچا جو کہ اس وقت فاطمی سلطنت کا حصہ اور اسماعیلی مذہب کا مرکز تھا تعلیم حاصل کرتے ہی سبا فاطمی سلطان المستنصر دوئیم کے دربار تک مہنچ گیا اس وقت فاطمی دربار قیادت کی رساکشی کا شکار تھا اور مستنصر دوئیم نے اپنے بڑے بیٹے ندار کو اپنا جانشی اور اسماعیلی مذہب کا اگلا امام نامزد کیا تھا جبکہ وزیر آدم الافضل سلطان کے چھوٹے بیٹے مستالی کو اگلا سلطان اور امام بنانے کا امی تھا کیونکہ مستالی الافضل کا داماد بھی تھا حسن سبا کی ندار کے حق میں حمایت دیکھتے ہوئے وزیر آدم الافضل نے حسن سبا کو جلاوتن کروا دیا چنانچہ حسن سبا دوبارہ فارس آ گیا اور اسماعیلی مذہب کی تبلیغ شروع کر دی ادھر مصر میں البستنسر کی وفات یہ بات نظار اور مستالی کے درمیان امامت کا تنادج چھڑ گیا اور وزیر آدم کی مدد سے مستالی اپنے بھائی نظار کو عید کر کے سلطان اور اسماعیلی امام بن گیا اب مصر سے مورکو تک اسماعیلی مستالی کو امام ماننے لگے جبکہ شام سے خراسان تک اسماعیلی نظار کو امام مان رہے تھے جن کی سربراہی حسن صباح کر رہا تھا کچھ عرصے بعد مصر میں نظار کو قدل کر دیا گیا اور ساتھ ہی فاطمی سلطنت کا دوال بھی شروع ہو گیا اب اسفحان اور خراسان سلجوب سلطنت کا حصہ بن چکا تھا جو کہ سنی اقیداتوں تھے اور اسماعیلی مذہب کے سخت مخالب بھی حسن صباح نے دس سو سی عیسوی کے دوران نظاری اسماعیلی ریاست کے قیام کی کوششیں شروع کی اور اس کام کے لیے اس نے رے ریاست کا رخ کیا تاکہ سلجوب فوجوں سے بجتے ہوئے نظاری اسماعیلی مذہب کو مزید بڑھائے جا سکے رے ایک پاڑی علاقہ تھا جہاں سلجوبوں کا فوجی کارروائی کرنا مشکل تھا دس سو نوے میں حسن صباح نے الموت کے غلے پر خبضہ کر لیا اور اسے نظاری اسماعیلی ریاست اور اپنی فیدائی ملیشیا پر ٹریننگ گیم بنا دیا حسن صباح کی یہ انتحاب حسن فیدائی مشرق میں حشاشین اور مغرب میں The Order of Assassin's کے نام سے مشہور ہوئے یہ فیدائی حملہ آبن حشیش کے نشے میں دھد رہتے تھے جس کی وجہ سے ان کا نام حشاشین پڑھا جن کے قاتلانہ ہم لوگ کی تیشت مشرق کے مغرب تک پہلی ہوئی تھی حسن صباح کے ان حشاشین کا پہلا پہلا کامیاب شکار سلجوب وزیر آزم ندام الملک ہوئے جن پر صوفی کا روض دارے ایک شخص نے حملہ کر کے قتل کیا ندام الملک کے قتل کے بعد اس فہان میں سلجوب وحومت کے خلاف بازابتہ واقعہ شروع ہوئی اور حسن صباح کے ہمیوں نے الموت کے بعد المسار رے اور تبریز میں بھی ہائی گراؤنڈ یعنی خلے حاصل کر لئے حسن صباح کی نداری اسماعیڈی ریاست کی یہ مراکد آپس میں جڑے تو نہیں تھے مگر ہائی گراؤنڈ اور سٹریٹیجک جنگوں پر ہونے کی وجہ سے بہت محفوظ تھے جن کے خلاف مخالف سلجوب کچھ نہیں کر سکتے تھے سلجوب سلطان ملک شاہ کی وفات کے بعد سلجوب سلطنت کمزور پڑ گئی اور حسن صباح نے اپنی ریاست کو پیلانے کے لئے باقاعدہ اسیسینیشن شروع کر دیں ان میں اپنے مخالف گورنر مخامی امیر اور علماء کو نشانہ بنایا جاتا تھا جو کہ حسن صباح کی گروہ اور نظاری اسماعیلی عقیدے کی مخالفت کرتے تھے حتیٰ کہ سلجوب گبران احمد سنجار حسن صباح سے محایدہ کرنے پر مجھور ہو گئے اور امن کے بدلے سالانہ چار ہزار دینار حسن صباح کو ادا کرتا رہا گیارت سو چوبیس میں حسن صباح کی موت کے بعد اس کے جانشین نظاری اسماعیلی مذہب اور اس کے فیدائی حشاشین کی خیادت کرتے رہے جن میں سب سے خابل ذکر رشید الدین سنان تھا جس نے اپنے گروہ کو دمش تک پھیلا دیا اور مسلم ریاستوں کو متحد کرنے والے سلطان صلاح الدین ایوبی کو فتل کرنے کے لیے اپنے حشاشین فیدائی بھیجتا رہا سلطان ایوبی کو فتل کرنے کے لیے دو حملے کیے گئے جن میں وہ محفوظ رہے جس کے جواب میں سلطان نے اپنی فوجیں سبائیوں کے سبائیوں کے مسیار قلعے پر حملہ کرنے بھیجی جو کہ کامیاب نہ ہو سکی باروی ستی ندائری اسمائیلی مذہب کا عروج رہا جو کہ 1193 میں رشید الدین سنان کی موت کے بعد زبال کا شکار ہو گیا اور منگول حمروں کے سامنے ٹھائر نہ سکا 1256 میں آخری نداری امام خرشہ منگولوں کے ہاتھوں مارا گیا اور اسی کے ساتھ الموت کے قلعہ اور دیگر سبائی قلعے منگولوں نے تباہ کرتے ہوئے اس گروہ اور اس کے ماننے والوں کا خاتمہ کر دیا چنٹارت و عیسوی میں ایرانی بادشاہ پتہ علی شاہ قزر نے نداری اسمائیلیوں کے چھالیسویں امام حسن علی شاہ کو آغا خان کے خطاب سے نوادہ اس نسبت سے وہ آغا خان اول کہلائے اس وقت نداری اسمائیلی دنیا کے مختلف ملکوں میں موجود ہیں جو کہ اپنی مسلح کاروائیاں قتم کرنے کے بعد اور امن گروہ کی شکل میں رہتے ہیں موجودہ دور میں نداری اسمائیلیوں کا امام آغا خان چارم ہے جو کہ نداری اسمائیلیوں کا انچاسوہ امام پرید آغا خان چارم پورتگال کے دارالحکومت لزمن میں قیام پذیر ہیں اور اس کے ماننے والوں کی تعداد تقریباً پندرہ ملین کے قریب ہے جو کہ آج کل اپنے آپ کو آغا خانی کہلاتے ہیں